اس وڈیو میں میں آپ کو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ایم سی کو سالل کرنا سکھاؤں گا وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ایم سی کو پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ایر فورس کے تمام فیرز کے ٹیسٹ میں آتے ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو سریز پرابلمز کو سالل کرنا سکھاؤں گا سریز پرابلمز کے ایم سی کو آپ نے کیسے سالل کرنا ہے اس سے پہلے کہ ایم سی کو سالل کرنا سٹارٹ کریں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نیکس ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے ایم سی گوز نمبر 1 ہے 1,2,3,4 تو اس کے بعد کونسا نمبر آتا ہے اس کے بعد 5 آتا ہے نیکس ہے کوئسن نمبر 2 1,3,5,7 تو یہ اور نمبر ہے 7 کے بعد اور نمبر 9 آتا ہے تو 9 اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ایم سی گوز نمبر 3 2,4,6,8 تو یہ ایون نمبر ہیں 8 کے بعد ایون نمبر 10 آتا ہے تو 10 اس کا رائٹ آنسر ہے اپشن D کوئسن نمبر 4 ہے 1,3,2,5,4 تو اس کوئسن میں دو سریز دی گئی ہیں ایک سریز ایون نمبر کی ہے ایک اور نمبر کی سریز ہے جو اور نمبر ہیں پہلے 1,2,4 یہ اور نمبر کی سریز ہے اس کے بعد جو ایون نمبر ہیں 3,5 تو ہم نے ایون نمبر بتانا ہے 3,5 کے بعد ایون نمبر جو آتا ہے وہ 7 ہے تو 7 اس کا رائٹ آنسر ہے یہ ایم سی گوز سول کرنے کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے اپنے پاس نوٹ بک رکھیں تو آپ کو ایز لیے کوئسن سمجھ آتے رہیں گے کوئسن نمبر 5 ہے 0,1,3,6 تو 0 میں ایک ایڈ کریں تو 1 بنتا ہے 1 میں 2 ایڈ کریں تو 3 بنتا ہے 3 میں 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے مطلب ہم نے آگے 4 ایڈ کرنا ہے 6 میں 4 ایڈ کریں تو 10 بنتا ہے اس کے بعد کوئسن نمبر 6 ہے 1,4,7,10 اس میں 3 کا ڈفرنس آ رہا ہے ایک میں 3 ایڈ کریں تو 4 بنتا ہے 4 میں 3 ایڈ کریں تو 7 بنتا ہے تین ایڈ کریں تو 10 بنتا ہے 10 میں 3 ایڈ کریں تو next question question number 7 1,3,6 and 10 ایک میں 2 ایڈ کریں تو 3 بنتا ہے تین میں تین ایڈ کریں تو چھے بنتا ہے چھے میں چار ایڈ کریں تو دس بنتا ہے آنگے دس میں ہم پانس ایڈ کریں تو پندرہ بنتا ہے پندرہ اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے Quest number 8 46…50…58…74 46 میں چار ایڈ کریں تو پچاس بنتا ہے پچاس میں آگے چار کو ڈبل کر کے آٹھ ایڈ کریں تو اٹھ ہون بنتا ہے اٹھ ہون میں آگے آٹھ کو ڈبل کریں سولہ ایڈ کریں تو سیونٹی فور بنتا ہے سیونٹی فور میں سولوں کو ہم ڈبل کریں مطلب ہم پیچھے سے جو آرہا ہے اس کو ڈبل کر کے ایڈ کریں سیونٹی فور میں ہم بتیس کو ایڈ کریں تو ہمارا بنتا ہے ایک سو چھے تو ایک سو چھے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایم سی گوز نمبر نائن فورٹی ففٹی سیونٹی اینڈ ہنڈرڈ فورٹی میں ہم نے دس ایڈ کی ہیں تو پچاس بنائیں ستر میں تیس ایڈ کی ہیں تو سو بنائیں اب سو میں ہم نے چالیس ایڈ کرنے تو ایک سو چالیس بن جائے گا ایک سو چالیس کا رائٹ آنسر ہے نیکس آ جاتا ہے ایم سی گوز نمبر ٹین فور نائن سکسٹین این ٹونٹی فائیو ہم نے چار میں پانچ جمع کیے تو نو بنا نو میں ہم نے سات ایڈ کیے تو سولہ بنا اب ہم نے سولہ میں نو ایڈ کیے تو پچیس بنا پچیس میں اب ہم گیاریں ایڈ کریں گے تو ہمارا تھرٹی سکس بنے گا چھتیس چھتیس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے قرصے نمبر لیون تھرٹی فور فورٹی فور ففٹی فائیو آگے آجے گا سکسٹی سکس گیاریں ایڈ ہو رہا ہے سب میں اب نیکس ہے قرصے نمبر بارہ زیرو پائنٹ ون زیرو پائنٹ ٹین زیرو پائنٹ ہنڈرڈ تو اس کے بعد آئے گا زیرو پائنٹ تھاؤزنڈ مطلب ایک کو ہم دس سے زرب دیں تو دس بنتا ہے دس کو دس سے زرب دیں سو بنتا ہے پھر سو کو آگے ہم پھر دس سے زرب دیں تو یہ ہمارا تھاؤزنڈ بنتا ہے یہ پائنٹ میں اس لئے ہم پائنٹ میں تھاؤزنڈ لکھیں گے قرصے نمبر آگے آگے تیرہ ون ٹو ٹری فائیو ایٹ تھرٹین ایک میں دو ایڈ کریں تو تین بنتا ہے آگے دو میں تین ایڈ کریں تو پانچ بنتا ہے تین میں پانچ ایڈ کریں تو آٹھ آٹھ بنتا ہے اس کے بعد پانچ میں آٹھ ایڈ کریں تو تیرہ بنتا ہے تیرہ میں آٹھ ایڈ کریں تو اکیس بنے گا اکیس اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے کوئیسن نمبر فورٹین اکیس تیرہ آٹھ پانچ تین اکیس میں سے تیرہ مائنس کریں تو ہمارا آجاتا ہے آٹھ تیرہ میں سے آٹھ مائنس کریں ہمارا آجاتا ہے پانچ اور آٹھ میں سے پانچ مائنس کریں تو تین آتا ہے پانچ میں سے تین مائنس کریں تو دو آتا ہے تو دو ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے کیسے نمبر پندرہ تین دو پانچ سات بارہ تین میں دو جمع کریں تو پانچ بنتا ہے دو میں پانچ جمع کریں تو سات بنتا ہے پانچ میں سات جمع کریں تو بارہ بنتا ہے سات میں بارہ جمع کریں تو انیس بنے گا انیس اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے question number 16 one two three five six nine تو اس میں ہمارے پاس دو سریز سے ہم نے اس کو solve کرنا ایک even number کی سریز بنا لینا ہے ایک اور number کی سریز بنا لینا ہے جو even number کی ہماری سریز ہے اس میں بن جائے گا two five nine جو اور number کی سریز ہے اس میں بن جائے گا one three six اور آگے والا ہم نے جو اور number ہے وہ find کرنا ہے تو اور numbers والے کو پہلے ہم solve کرتے ہیں one three اس میں دو کا difference ہے three six اس میں ہمارے پاس تین کا difference ہے اور آگے ہم نے چار کا difference کرنا ہے تو چھے میں ہم چار جمع کریں گے تو دس بن جائے گا دس اس کا right answer ہے question number 17 ہے سات سولہ چونتیس ستر سات میں ہم نو add کریں تو سولہ بنتا ہے سولہ میں اب ہم نو کو double کر کے اٹھارہ add کریں تو چونتیس بنتا ہے اب چونتیس میں ہم اٹھارہ کو ڈبل کر کے چھتیس add کریں تو ستر بنتا ہے اور ستر میں چھتیس کو ڈبل کر کے بہتر add کریں تو ایک سو بیالیس بنیں گا ایک سو بیالیس اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 18 one six two five three four four three اس میں ہمارے پاس دو سیریز ہیں پھر سے even number اور odd number یہ الگ ہم نے سیریز کے طور پر اس کو solve کرنا ہے تو جو اس میں odd number ہے one two three four four کے آگے جو odd number آتا ہے وہ five ہے تو five اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 19 eight six four two zero minus two اور minus two کے بعد جو آئے گا وہ minus four ہے تو minus four اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number twenty تو یہ statement ہے thirty twenty seven twenty four twenty one اور اس کے بعد آتا ہے eighteen تو eighteen اس کا right answer ہے question number twenty one ہے three z six y nine x fifteen w اس سے آگے والا ہم نے find کرنا ہے اس کو ہم نے solve کرنے کے لیے دو سیریز بنا لینے ہیں ایک even even سیریز بنا لینے ہیں ایک odd سیریز بنا لینے ہیں بنا لینے ہیں تو جو odd سیریز ہے وہ ہے three six nine fifteen تو اس سے آگے جو آئے گا وہ ہم نے find کرنا ہے تو اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے تین میں ہم نے چھے جمعہ کرنے تو اس سے آگے والا نو بن رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے چھے میں نو جمع کیے تو اس سے آگے والا پندرہ بن رہا ہے تو similarly ہم پندرہ میں پچھلا نو جمع کریں گے تو اس سے آگے ہمارا ٹونٹی فور بنے گا تو ٹونٹی فور اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number twenty two three six nine fifteen twenty four تو ہم نے تین میں چھے جمع کیے اس سے آگے نو بن گیا پھر چھے میں نو جمع کیے اس سے آگے ففٹین بن گیا نو میں پندرہ جمع کیے چوبیس بن گیا چوبیس میں پندرہ جمع کریں گے تو تھرٹی نائن بن جے گا similar جو ہم نے پچھلا question کیا ہے اس سے ہم ویسی ہے اس سے بعد آجاتا ہے question number twenty three one a two b three c four d similarly یہ بھی ہم نے دو سریز الگ کر لینے ہیں ایک ہماری اور نوبر کی سریز بن جائے گی ایک ہماری اور نوبر کی سریز بن جائے گی تو ہم نے اس وقت اور نوبر فائنڈ کرنا ہے اور نوبر والی سریز والا فائنڈ کرنا ہے one two three four four کے بعد five آتا ہے تو five اس کا right answer ہے اس کے بعد آجاتا ہے question number twenty four three seven twelve eighteen تین اور سات میں چار کا difference ہے سات اور بارہ میں پانچ کا difference ہے بارہ اور اٹھارہ میں چھے کا difference ہے اور آگے سات کا difference ہوگا مطلب اٹھارہ میں ہم سات جمع کریں تو پچیس بنتا ہے پچیس اس کا right answer next question ہے question number twenty five three six eleven eighteen تو اس میں ہم نے کیسے solve کرنا ہے three میں ہم نے three add کیے تو six بن گیا six میں five add کیے تو eleven بن گیا پھر eleven میں seven add کیے تو eighteen بن گیا اب ہم seven کے بعد nine add کریں گے eighteen میں nine add کیے تو ہمارا twenty seven بن گیا twenty seven اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number twenty six five ninety eight five seventy six five fifty four تو اس سے آگے کیا آئے گا وہ ہم نے بتانا ہے five ninety eight میں سے twenty two ہم نے منس کر دیئے تو five seventy six آگیا five seventy six میں سے twenty two ہم نے منس کر دیئے five fifty four آگیا اب five fifty four میں سے twenty two منس کریں گے تو five thirty two آجائے گا five thirty two اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number twenty seven three hundred eleven three hundred twenty two three hundred thirty three three hundred forty four اس سے آگے آجائے گا three hundred fifty five اس کے بعد آجاتا ہے question number twenty eight nine sixty two nine forty five nine twenty four اور اس کے بعد آجاتا ہے nine ninety nine eight ninety nine اور اس سے پیچھے جو آئے گا وہ ہم نے find کرنا ہے تو اس کو solve کیسے کرنا ہے nine sixty two میں سے ہم نے seventeen منس کیا nine forty nine forty five آگیا آگے nine forty five میں سے ہم نے twenty one منس کیا nine twenty four آگیا nine twenty four میں سے ہم نے twenty five منس کیا eight ninety nine آگیا مطلب ہم نے جو منس کرنا ہے اس میں چار چار کو add کر دینا ہے پھر ہم نے منس کرنا ہے آگے ہم نے eight ninety nine میں سے twenty nine منس کریں گے تو ہمارا eight seventy آجائے گا تو eight seventy اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number twenty nine thirty five اس سے next ہم نے find کرنا ہے eighteen eleven five تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے ہم پہلے اس کو right hand side سے solve کریں گے پانچ میں ہم نے چھے جمع کیے تو گیارہ ہو گیا گیارہ میں ہم نے سات add کیے تو اٹھارہ ہو گیا اٹھارہ میں ہم آٹھ add کریں گے تو ہمارا چھبیس ہو جائے گا چھبیس میں ہم نے پھر نو add کریں گے تو پینتیس بن جائے گا مطلب ہمارا جو ہم نے answer find کرنا تھا وہ چھبیس ہے تو چھبیس اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number thirty three z ten y six x 13 اس میں بھی similar ہمارے پاس دو series ہیں تو ہم نے اس وقت جو ہمارا alpha bet والے ہیں وہ ہم نے find کرنا ہے تو جو even series ہے اس کا ہم نے find کرنا ہے even series میں ہے ہمارے پاس z y x x کے بعد ہمارا w آتا ہے تو w اس کا right answer ہے اس کے بعد آ جاتا ہے question number thirty one two minus four eight minus sixteen اس سے بعد کیا آئے گا مطلب دو دو زرب دو چار ہوتا ہے چار زرب دو آٹھ ہوتا ہے آٹھ زرب دو سولہ ہوتا ہے سولہ زرب دو بتیس ہوتا ہے تو بتیس اس کا right answer آئے گا بیچ میں انہوں نے minus sign جو رکھا ہے جو even numbers even series میں ہوں گے ان کا انہوں نے minus کیا ہوا ہے جو اور series میں ہوں گے ان کا انہوں نے positive لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا جو answer ہے یہ اور series میں اس لئے یہ positive ہے 32 اس کا right answer ہے اس کے بعد آ جاتا ہے question number thirty two one four nine sixteen twenty five ایک میں تین جمع کریں تو چار بنتا ہے چار میں پاؤں جمع کریں تو نو بنتا ہے نو میں سات جمع کریں تو سولہ بنتا ہے سولہ میں نو جمع کریں تو پچیس بنتا ہے اور پچیس میں گیارہ اٹھ کریں تو ہمارا بنتا ہے thirty six thirty six اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 33 one point five two point five three point five next آجے گا four point five اس کے بعد ہے question number 34 question number 34 کی statement ٹھیک نہیں ہے یہ آپ چھوڑ دیں آگے ہم question number 35 پہ جاتے ہیں forty seven forty four forty اور next اس سے فائنٹ کرنا ہے تو forty seven میں سے three minus کریں 44 بنتا ہے اس کے بعد 44 میں سے چار minus کریں تو چالیس بنتا ہے اور چالیس میں سے پانچ minus کریں تو پینتیس بنتا ہے مطلب پہلے تین minus کیا پھر چار minus کیا اور نیکسٹ ہم نے پانچ minus کرنا ہے تو پینتیس اس کا right answer ہے next question ہے question number 36 تو اس کی statement ہے two six eighteen fifty four دو کو تین سے ضرب دیں چھے ہوتا ہے چھے کو تین سے ضرب دیں اٹھارہ ہوتا ہے اٹھارہ کو تین سے ضرب دیں چون ہوتا ہے اور پھر چون کو بھی تین سے ضرب دیں تو ایک سو بھاسٹ ہوتا ہے 162 اس کا right answer option b اس کے بعد ہے question number 37 1.5 2 2.5 3 اور آگے آجے گا 3.5 3.5 اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 38 38 question number 38 ہے 35 33 30 26 21 اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے 35 میں سے 2 minus کیے 33 33 33 میں سے 3 minus کیے 30 آگے پھر 30 میں سے 4 minus کیے 26 میں سے 5 minus کیے 21 میں سے اب 6 minus کریں گے تو ہمارا 15 answer آگے گا 15 اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 39 5 7 9 11 تو 11 کے بعد جو ہمارا اور number آتا ہے وہ 13 ہے 13 اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے question number 40 question number 40 ہے 25 50 75 75 کے بعد 100 آتا ہے 100 اس کا right answer ہے آج میں نے آپ کے ساتھ جو verbal intelligence test کے mcq تھے اس کا میں نے test ہوا آپ کے ساتھ share کیا اس میں میں نے آپ کو series problems کے mcq solve کرنا سکھائیں تو next ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں verbal intelligence test کا set number 3 share کروں گا جس کو میں آپ solve کرنا سکھاؤں گا تو verbal intelligence test کی complete profession کے لیے آپ میرا channel subscribe کریں bell icon پہ click کریں تاکہ next video جو بھی میں upload کروں آپ کو اس کا notification مل جائے thank you so much